بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ڈبلی ایس ٹوڈیو کی جانب سے محمد واجد آپ کی قدمت میں حضر ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے فاسٹر فیزیکس پیرنگ سکیم دوزار اکی لے کر حاضر ہوئے ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ اس پیٹرنگ کا یا اس سکیم کا ان کو بھی فیدہ حاصل ہو تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کی ویڈیو آپ کا جو پہلا پورشن ہوگا وہ ملٹیپل چویس قیسٹن یعنی کہ ایم سی کیوز کا ہوگا تو اس کے لئے آپ نے چپٹر نمبر ایک اس میں دو قیسٹن ہوں گے دوسرے اور تیسرے میں بھی دو ہوں گے جبکہ چوتھے چپٹر میں ایک ہوگا پانچویں میں دو ہوں گے چھٹے میں ایک ہوگا ساتویں میں ایک ہوگا آٹھویں میں دو ہوگے نومے میں ایک ہوگا دسویں میں ایک جبکہ گیارویں میں دو ایم سی کیوز ہوں گے اور یہ جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ آپ نے جو نیو سمارٹس لے پس آیا ہے اس کے مطابق آپ نے تیار کرنے اب اس کے شارڈ کوئسٹن کی طرف چلتے ہیں تو شارڈ کوئسٹن میں آپ نے ان چپٹر کو لازمی کرنے تو یہاں پر جو کوئسٹن نمبر دو ہے اس میں آپ نے ٹوٹل آٹھ کوئسٹن حل کرنے پہلا جو چپٹر ہے اس میں آپ کے چار جو ہے شارڈ کوئسٹن آئیں گے جبکہ دوسرے چپٹر میں آپ کے تین ہوں گے چوتھے چپٹر میں آپ کے دو کوئسٹن ہوں گے تو پہلا دوسرا اور چوتھا تین چپٹر یہاں آپ نے اچھی طرح کرنے اس کے بعد آپ نے چپٹر نمبر سات اس میں بھی دو کیسچن ہوں گے اب کیسچن نمبر تین کی طرف چلتے ہیں اس میں آپ نے ٹوٹل آٹھ جوز کرنے تو جو چپٹر نمبر تین ہے اس میں آپ کے چار ہوں گے جبکہ چپٹر نمبر پانچ اس میں بھی آپ کے چار ہوں گے اور چپٹر نمبر آٹھ اس میں آپ کے ٹوٹل چار ہوں گے جبکہ تیسری چوتھے پورشن میں ان کے قویسٹن نمبر چار اس میں آپ نے ٹوٹل چھے قویسٹن حل کرنے نویں چپٹر میں تین شارڈ کوئسٹن ہوں گے جبکہ دسویں چپٹر میں تین شارڈ کوئسٹن ہوں گے اب لاؤنگ کویسٹن جو ہے وہ کن چپٹر میں آگے وہ آپ دیکھیں کویسٹن نمبر پانچ اس کا جو اے جوز ہے وہ چپٹر نمبر ایک اور بی جوز ہے وہ چپٹر نمبر تین میں آگا یعنی کہ آپ نے پہلا چپٹر اور تیسرا چپٹر یہ آپ نے کمبینیشن بنانا ہے اور اسے اچھی طرح کرنا ہے اس طرح آپ کا جو یہ سوال نمبر دیا گیا ہے اس میں چپٹر نمبر تین اس کے ٹوٹل چار جوز آئیں گے تو آپ نے اس چپٹر کو اچھی طرح کرنا ہے چپٹر نمبر تین کو اس کے بعد چپٹر نمبر چار اس میں اے جوز آئے گا جبکہ چپٹر نمبر آٹھ اس میں بی جوز آئے گا اب پیچھے سوڑ سا دیکھتے ہیں کہ جو چپٹر نمبر آٹھ ہے یہاں پر اس میں شارٹ کوئسٹن ٹوٹل کینے آگئے چار آگئے تو آپ کا یہ جو چپٹر نمبر آٹھ ہے وہ انتہائی امپارٹنٹ بن گیا تو آپ نے پہلا چپٹر تیسرا چپٹر چوتھا چپٹر اور آٹھا چپٹر یہ آپ نے چار چپٹر لازمی ہر صورت میں اچھی طرح کرنے ہیں کیونکہ اس سے آپ کے شارٹ کوئسٹن بھی کور ہو جائیں گے جبکہ لاؤنگ کوئسٹن بھی کور ہوں گے اب کوئسٹن نمبر جو سات ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں اس میں آپ کا چپٹر نمبر پانچ اور چپٹر نمبر چھے اب دیکھتے ہیں پیچھے جو چپٹر نمبر پانچ ہے اس میں شارٹ کوئسٹن کتنے آئے ہیں یہاں پر چپٹر نمبر پانچ میں شارٹ کوئسٹن چار آگئے اور اس کے ساتھ چپٹر نمبر چھے ہیں تو چپٹر نمبر چھے میں دیکھتے ہیں کون کون سے کتنے جوزہ ہیں اس میں ایک جوزہ ہے تو اس سے بہتر آپ یہ پہلے پانچویں سوال اور چھتا سوال اس کو دیکھیں تو چپٹر نمبر ایک چپٹر نمبر تین چپٹر نمبر چار اور چپٹر نمبر آٹھ یہ کمبینیشن آپ کے لئے بہتر ہوگا تو آپ اس کو اچھی طرح کر لیں یا اس کے بعد آپ کوچن نمبر آٹھ کی طرف آ جائیں یہاں پر ساتھویں چپٹر ہے اور نویں چپٹر ہے تو نویں چپٹر میں دیکھتے ہیں کتنے جوزہ ہیں یہاں پر یہ دیکھیں کوچن نمبر چار اس کے شارٹ کوچن دیکھیں نویں چپٹر میں سے آ رہے ہیں تین اور ساتھویں میں دو آ رہے ہیں تو یہ بھی کمبینیشن آپ کا بہترین بن جائے گا لیکن آپ زیادہ تر یہ چپٹر لازمی ہر صورت میں کریں پہلا چپٹر تیسرا چپٹر چوتھا چپٹر اور آٹھویں چپٹر اس سے آپ کے شارٹ کسٹن بھی زیادہ سے زیادہ کور ہو جائیں گے اور لانگ کسٹن بھی آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند دائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور انشاءاللہ میں اس کا مادل پیپر بھی لے کر حاضر ہوں گا اس میں آپ کو اس سے بہتر سے بہتر گائیڈ مل سکے گی مل سکرائب کریں